بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کا سب سے بڑا مجمع ہے اسلام آباد کی تاریخ اور ماضی میں اتنا بڑا محب کوئی کھٹا نہیں کر سکا مستقبل میں بھی انہیں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی اچھا مولانا نے ابھی اعلانات نہیں کیے ہیں تاہم کچھ اشارے ضرور دے دیئے کہ وہ آگے کی جانیں مارچ کر سکتے ہیں پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ڈی چوک جگہ کم پڑ جائے گی کارکنان اتنے زیادہ ہے اپشن جو ہیں متوقع طور پر وہ ملگیر ہڑتال کے ہو سکتے ہیں ازلائی سطح پر اعتجاد ہو سکتا ہے اور اب مولانا کے پاس ایک آپشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے الگ ہونے کے بعد پی ایم ایل این نے گو کے ماضح اشارے نہیں دیئے مگر پیپلز پارٹی نے بلکل کلیر کر دیا کہ وہ دھرنے میں مولانا کے ساتھ نہیں ہیں تو اسیمیوز اسٹیفوں کا آپشن فی الحال مادوم ہوتا نظر آ رہا ہے ملگیر ہڑتال کا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی بلکل واضح الفاظ میں آج پھر کہہ دیا کہ بلیک میل نہیں ہوں گا این آر او نہیں دوں گا یہ سارا کھیل سارا مسئلہ این آر او کا ہے اس کے علاوہ ایک اہم فون کال کی گئی آج مولانا فضل الرحمن صاحب کو سابق وزیر اعظم چودری شجاعت حسین کی جانب سے اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ آپ نے تو میلہ ہی لوٹ لیا قائد حضب اختلاف آپ ہیں دو جماعتوں کو آپ نے پیچھے لگا لیا اس کے علاوہ پروے زلائی صاحب نے بھی فون کال کیا ہے چودری شجاعت حسین سے کل مولانا کی ملاقات بھی ہے کیا تیہ ہوگا اس پر بات ہوگی اور اس کے علاوہ مولانا متوقع طور پر کیا فیصلہ کر سکتے ہیں پی ایم ایل اینڈ کہاں سٹینڈ کرے گی میرا خیال میں کل ایک بڑا اہم فیصلہ آئے گا مریم نواز کی درخواست زمانت پر جو فیصلہ ہے وہ کل آنا ہے شاید اس کے بعد پی ایم ایل اینڈ فیصلہ کرے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ دھڑنے میں ہے یا پھر وہ بھی دھڑنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام ہمارے سٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف عباسی صاحب پاکستان مسلم لگنون سے صورت حیبو صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں کامران مرتضی صاحب بھی ٹیلفون لائن پر جے یو آئی فی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آغاز کر لیتا ہوں عارف عباسی صاحب آپ سے مولانا صاحب کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا وزیر آدم صاحب اگر مصطافی نہیں ہوں گے تو پھر سخت فیصلوں کا اشارہ مولانا نے دے دیا ہے حکومت تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دیکھیں مولانا صاحب کا ایک جمہوری آگ تھا جو انہوں نے استعمال کیا اور قانون کے دارے میں رہتے ہوئے اور کوئی ایسی اگر وہ نہ کریں جس سے باقی لوگوں کے زندگی متاثر ہو تو وہ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہے جہاں تک حکومت کا تعلق حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی اخلاقی قانونی آئینی مذہبی جواز ایک ایسا شخص جس کو اس کے اپنے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اساملی میں جا کے ان کی نمائندگی کرے تو وہ بائیس کروڑ کے منتخب آوان کو کہ منتخب وزیر آزم کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ استیفہ دو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے کوئی اس قسم کی بز بھی کوئی بھی جواز نہیں ہے تو مولانا صاحب کے ایک زد ہے اور ان کا دوخ ہم سمجھتے ہیں مولانا نے کہہ رہے ہیں کہ انہیں آوان نے رجلٹ نہیں کیا دھانلی ہوئی تھی بدترین دھانلی ہوئی تھی اس قدر دھانلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی دھانلی کے آوازیں آئیں دیکھ میری بات سنیں دھانلی اگر ہوتی تو مولانا صاحب کا بیٹا اس اس حملی میں بیٹھا ہوا نہ نظر آتا ہے میں آج بھی ان کو ایک آفر کرتا ہوں بھی ہیں گے اتنا ورکر پاکستان تحریک انصاف ہم اس سیٹ کو خالی کرتے ہیں جہاں سے مولانا آ رہے ہیں علیہ مین گھنڈا پور والی مولانا صاحب اپنے بیٹے آسد سے بھی استیفہ دلا دے دونوں میں دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں پتہ جل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اب مولانا کا دکھ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ بلیک میلنگ کی پوزیشن میں رہے ہیں یا سودے بازی کی پوزیشن میں رہے ہیں کبھی مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے اور کبھی پولٹیکلی اپنا وزن دو چار پانی سات سیٹیں جو ان کی ہوتی ہیں کیا بلانا صاحب کی پہلے کوئی پچاس سیٹیں تھی یہی پانی سات سیٹیں ہمیشہ سے ان کی رہی ہیں وہ سیٹیں ان کو اس طفح بھی مل گئی ہیں ہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بائیس نمبر بنگلہ اور وہ جو آیاشی پچھلے ایک لمبے عرصے سے لگی ہوئی تھی کشمیر کمیٹی کی چیئر میں نہیں کشمیر علاٹ ہونے کا سکینڈل ہے اور بہت سارے مالی بدنوانی کے جو بڑے بڑے سکینڈلز ہیں وہ اب میرا خیال ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں اور گہرت تنگ ہوتا جا رہا ہے کاغان صاحب عارف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں گہرت تنگ ہو رہا ہے بڑے بڑے سکینڈل کھلنے والے ہیں اس وضع سے مولانا کے پاس رستے بند ہو گئے تھے اس لئے وہ اسلام آباد آئے کامران مرسو ایڈبوکریٹ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے سر کامران صاحب تا غالباً ہماری آواز نہیں جا رہی صورت ہے مرسو ایڈبا آپ سے میں جاننا چاہوں گا پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے دھردے میں ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اب اسلام آرہ رہی سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی جو یہ بھائی بات کر رہے تھے کہ دو کروڑ عمام کے ووٹر سے منتقل وزیراعظم کے لیے جو ہے سات آج سیٹوں والے آگئے ہیں پہلے دار تو سات آج سیٹوں والے نہیں جو پوری اپوزیشن جو ہے مولانا کے ساتھ کھڑی ہے دوسری بات یہ جب جو حضرت سب سے سب سے دن آگے جا رہے ہیں مولانا کے لئے ہوتے جا رہے ہیں کر رہے تھے وہاں پہ دھنہ مار رہے تھے سب سے دن آگے جا رہے تھے آج بلاول صاحب نے الگ ہونے کا کہہ دیا دھرنے سے پی ایم ایل ایم کہاں کھڑی ہوگی میوزیکل پروگرام کرتے تھے اس وقت کیا تھا اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ہے ٹی وی پہ حملہ کیا پی ایم ہاؤس پہ حملہ کیا پارلمنٹ پہ حملہ کیا انہوں نے تو سویل نہ فرما نہیں کی جو ہے تحریک کھلائی قانون کی شکنی انہوں نے کی ہے مولانا صاحب نہیں کر رہے ہماری پارٹیاں جو اپوزنٹی پارٹیاں کے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی قانون سے ہج کر کوئی بات کی ہے لیکن اس وقت جو یہ حکمان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے دو ہزار اٹھارہ کی ووٹ کو عزت کی جو نعرہ میہ صاحب نے لگایا یہ وہی تحریک ہے جو چل رہی ہے آج بھی جو ہے اسلام آباد کی اسٹیج پہ یہی نعرہ ہو رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور وہ جو ووٹ عوام کا چوری کیا گیا جو عوام کی ووٹ کی چوری ہوئی بے حرمتی ہوئی عوام کے ووٹ کی اس کا حساب تو دینا ہے اور وہ حکمان جو عوام کے ساتھ چھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دے کر ہے خاص طور پر نوجوانوں کو دھوکہ دے کر آئے اور ملکی ملکی ملشت کے دیڑا گھرک کر دیا صورت صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں تحریف کلا رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں یہ اپنی آیاشیو کے لیے کر رہے ہیں یہ اس سے بات کرو تو بھئی ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے تو یہ کہتے ہیں انعرو نہیں دوں گا نہیں وہ تو کہتے ہیں صورت صاحبہ حکمرانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو ابھی آئے میں صرف پندرہ بھئی نہیں ہوئے ہیں بیڑا گھرک تو پہلے سے ہوا ہوا ہے دیکھو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ تھے رہے ہیں اور اس کے ساتھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے بکھری ہوئی ہے قطر نہیں آپ اکیلے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ اینٹیو ایم اے جس کو آپ نے اس کا مجواب جاتا ہے ان کے ساتھ رہوں تو پھر میرا مجھ سے زیادہ جو ہے منافس نہیں ہوگا آپ نے کہا تھا تو خان صاحب تو دوڑا چھوڑا کے دردے میں بھی اکیلے ہی تھے نا آپ کے ساتھ تو وہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی عارف عباسی صاحب عارف عباسی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے یہ سارے لوگ جو اس سسٹم جس نے اعتصالی نظام ہے جو جو یہ پورا بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ سسٹم کے بینیفیشری اور سسٹم کے وکٹرمز کے درمیان لڑائی ہے پہلی دعویٰ تاریخ میں ایک شخص نے تئیس سالہ جدوجہد کے بعد اس اعتصالی نظام کو اس ظالمانہ سسٹم کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ نے عوام کی مدد سے عمران خان کو وہ پوزیشن دی کہ وہ اس سسٹم کو گرانے لگا اس سسٹم کو عوام کی طرف قدیم کرنے لگا اب جتنیس سسٹم کے دینیفیشری ہیں وہ سارے چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس بلو کے سالے تک بچائے ہیں ایک کنٹینر میں سارا کارٹ کپا ہے کبار آگیا ہے ان سب کی لڑائی صرف یہ سسٹم بچانے کے لیے ہے اور عمران خان کی اور اس سسٹم کے وکٹرم ہیں ان کی لڑائی ہے کہ اس سسٹم کو گرائے جائے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تو لڑائی ظالم اور مظلوم کی ہے لڑائی وکٹرم اور بینیفیشری کی ہے بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جب ہم اس سسٹم کو گرائیں گے اس سسٹم کے سارے بینیفیشری جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھرکیا ہے وہ اکٹے ہو جائیں گے اور آپ نے دیکھا یہ سارے اکٹے ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سوندر یار ولی اور ہم ملانا فضل الرحمن اکٹے ہوں گے اچھک زئی اور ملانا فضل الرحمن اکٹے ہوں گے ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی اور امکیو میں کھٹی ہوگی عارف باسی صاحب سوچا تو یہ بھی نہیں گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور امکیو میں کھٹی ہو جائے گی نہیں امکیو وہ امکیو نہیں ہے جس امکیو ہم خلاف تھے اس کا بانی اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے اگر یہ جو امکیو میں یہ ایک نئی جماعت ہے جس کی سوچ بلکل پاکستان کی تو بھی سوچ ہے وہ جو تھا وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے آئی عارف باسی صاحب اب یہ بتائیں مولانا کا متوقع اعلان سخت ہو سکتا ہے وہ بلکل کلیر کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی ایک سو چھو بیس دن بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے نہ وہ اسے آئیڈیل سمجھتے ہیں سخت فیصلے جلد فیصلہ چاہتے ہیں میرا پہلے بھی آپ سے یہی سوال تھا کہ حکومت خدا نہ خاصل کوئی تصادم تو ہونے نہیں جا رہا اگر ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو کیا آنے دیا جائے گا نہیں میری بات سنیں امن امن لوگوں کی جان و مال کا تحفظ فرض کریں امن کے ساتھ جیسا اب تک یہ مارچ چلا ایسے ہی ڈی چوک تک پہنچتا ہے تو آنے دیا جائے گا دیکھیں اس پھر میں یہ کہہ روزمرہ کے جو معاملات زندگی ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے اور انہوں نے جو کیا کیا بات کر دیا آپ نے عارف عباسی صاحب روزمرہ کے معاملات زندگی تو اب بھی متاثر ہیں شہر اقتدار میں روزمرہ کے معاملات زندگی نارمل کب ہے سکول بند ہے میں تو بس بند ہے اسپطال جانے والے راستے بند ہیں آپ آر ڈی کے چھوکے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں تمام روٹس بھی وہاں پر جو بڑی بسیں ہیں وہ بھی بند ہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے ایک ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈسٹک انڈمیسٹریشن کے ساتھ اگر یہ اس معاہدی کی خلاف ورزی کریں گے اور قانون آت میں لینے کی کوشش کریں گے جس کے دفعہ ایک سو چوالی سے باقی اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے قانون کو پتہ ہے انتظامیوں کو پتہ ہے ان کے فرائز کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں انتہائی سختی سے انتہائی سختی سے آپ نے کچھ پہلے کہا کہ مولانا کے ساتھ تمام اپنزشن جماعتیں موجود ہیں میرا آپ سے سوال تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مولانا تمہا ہوتے جا رہے ہیں بلاول صاحب نے کلیئر کر دیا پی ایم ایلن اب ابھی تک بلکل بازے موقف نہیں دے سکی ہے دھرنے کو لے کر اگر اگلے ایک گھنٹے بعد سوا گھنٹے بعد کوئی سخت فیصلہ آتا پھر پی ایم ایلن ساتھ ہوگی ٹھیک ہے سورت صاحبہ سے میں موقف لوں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان عمران خان کی جانب سے تو کہا گیا کہ اینارو نہیں ملے گا پھر اس کے جواب میں پی ایم ایلن کی جانب سے مریعہ مورنزیب صاحبہ نے کہا کہ اینارو وزیر آزم کو نہیں ملے گا کیا معاملہ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے سخت فیصلوں کے حوالے سے ٹھیک ساہبہ آپ کیا سمجھتی ہیں میرا آپ سے پہلے بھی یہی سوال تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے ایک گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد سخت فیصلہ کر لیتے ہیں ڈی چوک جانے کا ملگیر ہرطال کا پی ایم ایلن کہاں کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی نے تو علایدہ کر لیا دھرنے سے اور سخت فیصلوں سے میں نے پہلے بھی بات کی یہی کہ ہمارے قائد کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی بات یہ فیصلہ ابھی کنٹینر پر نئی نظر آ رہے اس وقت جو اہم جیسے سے ڈیڈ لائن ختم ہونے کا مختار ہے پی ایم ایلن نئی نظر آ رہی کنٹینر پر یہی تو میرا سوال ہے کس طرح سے تحریک چلانی ہے یہ فیصلہ وہی کرے گی اور کل ہماری کور کامیٹی کی ویٹنگ بھی ہے وہاں پہ بھی یہ فیصلے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے اس تحریک کے ساتھ چلنا ہے یا کس طرح سے یہ تحریک چلائی جائے اگر آپ نے کہا کہ آپ کے قائد کا فیصلہ ان کے ساتھ رہنے کا تو پھر مولانا اے پی سی کیوں بلا رہے ہیں اگلی ایک دو روز میں خاص طور پر پی ایم ایلن اور پیپلز پارٹی کا موقف بلکل کلیر واضح دو ٹوک موقف جاننے کے لیے مجھے پیپلز پارٹی کا موقف میں نے نہیں سنا میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں پیپلز پارٹی نے اکلیر واضح طور پر مدع کر دیا کہ ہم دھرنے میں ساتھ نہیں ہیں اور پی ایم ایلن کے بارے میں بھی مولانا نے کہا کہ اگلے ایک دو روز میں اے پی سی بلائیں گے یہ جاننا چاہیں گے یہ دونوں جواعتیں بلکل واضح دو ٹوک موقف بتائیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں کس طرح سے تحریک کرانی ہے کس طرح سے دیکھوک پہ بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے ملک کو جیم کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو لسکس ہوں گی یہی باتیں جو ہے ایک فرد تو بھی کرے گا تو اس طرح سے یہ اے پی سی میں جو بات ہوگی وہ بہتر ہوگی یہ قوم کی نمائنگی ہوگی یہ پوری قوم کی نمائنگی ہوگی کہ کس طرح سے تحریک کرنا ہے کس طرح سے تحریک چلانی ہے آرے فباسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے معاملے کو کیا ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا مذاکراتی کمیٹی بنائی تاخیر سے بنائی اب بنائی تو اس میں بھی ایک ڈیڈ لوگ ہے جو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کیا ہوگا مذاکراتی کمیٹی منا لے گی مولانا فضل الرمان صاحب کو کچھ فیس سیونگ کا رستہ نکل آئے گا ان کے لیے ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا جی ملانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان سمجھ جاتے تھے اور ان کے بارے میں خیال بھی یہی تھا لیکن پہلی دفعہ وہ ٹریپ ہو گئے ایسی قوتوں کے آتھوں جو اب خود تو کچھ نہیں کر سکتی تھی ان کی سیاست ختم ہو چکی تھی انہوں نے مولانا صاحب کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس طرح کے خطرناک جو دینی کارٹ کھیلنے کی کوشش کی جس میں ان کو ناکامی ہو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ دو چار دنوں میں آپ دیکھیں گے مولانا صاحب کے پاس اب واپسی کا راستہ فیض سیونگ ہم کوشش کریں گے حکومت پاکستان تو چاہتی ہے کہ آلاد ناربر رہے اور کسی طرح کی بدامنی یا کہ کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو جس سے لوگوں کی روز مارا کی جو آلاد ہے اس میں خرابی خلل پیدا ہو تو حکومت کوشش کریں گے ان کو فیض سیونگ دینے کی اور سیف واپسی کا راستہ دینے کی کیا فیض سیونگ ہو سکتی ہے مولانا صاحب نے بلینڈر کر دیا ہے ان کو اپنی طاقت کا بھی پتہ ہے ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا بھی پتہ ہے سیاسی قوت کا بھی پتہ ہے تو اتنی بڑا جو پتھر بندہ نہ اٹھا سکے تو اس کو ہمارے یہاں پتھاری میں کہتے ہیں جپہ نہیں مارنا چاہیے یہ مولانا صاحب کے اس راستے میں بندگلے میں آنے ہی نہیں چاہیے تھا اب بھی حکومت چاہتی ہے کہ ان کو بائزت طور پر واپسی کا راستہ دے اور وہ مولانا پہ ہے کہ مولانا اپنے لیے سر یہ عارف عباسی صاحب یہ بتائے ایک تو بائزت واپسی ہو کیا سکتی ہے دوسرا ڈیڈ لوگ برقرار ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اور جو ریفر کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں نہیں کوئی ڈیڈ لوگ کی ہم اپنے اصولی موقف ہیں قانونی موقف ہیں آنی موقف ہیں کہ ایک ایسا شخص جو خود اس مقدس ایوان کا ممبر نہیں ہے صادق سنجرانی اور عصد قیسر صاحب کی دانیب سے آج رابطہ کیا گیا اکرم دورانی صاحب سے اکرم دورانی صاحب نے کہا مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں لیکن اپنے مطالبوں سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے سیفے کا مطالبہ اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ڈیڈ لوگ نہیں ہے تو اور کیا ہے نہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ مولانا صاحب ایک ایسا ایسی بات کر رہے ہیں جس کو ان کا حق نہیں ہے نہ قانونی نہ سیاسی نہ آئینی نہ مذہبی نہ اخلاقی جو شخص اس پارلمنٹ کا ہی ممبر نہیں ہے اس کے اپنے حلقے کے لوگوں نے جس پہ آدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کس طرح ایک وزیراعظم سے منتخب وزیراعظم سے استیفہ مانگ سکتا ہے کوئی انصاف ہوتا ہے کوئی کہنے کی بات ہوتی ہے اس طرح ایک عام نہیں کوئی کال کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا جی آپ استیفہ دو پرسو کوئی اور آئے گا کوئی لاجیکل بات کریں عارف عباسی صاحب اگر ایک بات لاجیکل نہیں رہی تو دوہ دار چودہ میں لاجیکل کیسے ہو گئی تھی جب آپ لوگ استیفہ مانگ رہے تھے میں بتاتا ہوں اس تیم پاکستان تحریک انصاف کی کی پی کے میں حکومت تھی ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے دوسری بڑی پارٹی تھی اور مرکز میں ہمارے پاس ایک واضح تعداد تھی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور ہم ایک پروسس سے گزرے سب سے پہلے ہم نے چار حلقوں کا کہا ان کو کھول دے جب چار حلقے نہیں کھولے ہم الیکشن ٹریونل میں گئے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہم نے ایک پورا سال حکومت کو موقع دیا کہ قانونی طریقے سے ہمارے مطالبات ہم مانگ لیں کبھی ہم مستر مزیر عظم سے اسٹیفی کا مطالبہ نہیں کیا تھا کیوں قانونی طریقوں کو اختیار نہیں کیا گیا کیوں آپ لوگ الیکشن کمیشن نہیں گئے اگر انتخابات میں دھانی تھی ریگنگ تھی تو پھر بتائے نا کون سے حلقے کچھ ایڈیفیکشن کریں کچھ اہام حلقوں کی جانتے پی ٹی آئی نہ چار حلقے کہے تھے قانونی اختیار یا اخلاقی اختیار طیب ہوتا ہے عوام کو اخلاقی اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں اگر آپ کی حکومت ہے اسی صوبے میں تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اختیار بھی کرے وہ توڑ پھوڑ بھی کرے وہ دہشت گہدی بھی کرے جس طرح سے انہوں نے کی اور یہ بتائیں اس کا جواب تو جو آپ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کا اس کا تو مولانا صاحب نے آج تقریز میں کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں کہا جائے الیکشن کمیشن خود بھی جو بے بس ہے الیکشن کمیشن خود بھی بے بس ہے الیکشن کمیشن ایکورڈ میں ہم نہیں جائیں گے ہم عوام کے ساتھ جو ہے آپ کو نکالیں گے آپ دیکھئے گا یہ عوام کی طاقت جو ہے یہ میرے بھائی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آئے ایک بریٹ پر چلتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے حکومتی وزراء کے سخت بیانات کے بارے میں اپنے اتنا بڑا موہ بھی کھٹا ہے مولانا حکومت گرانی کی باتیں کر رہے ہیں اور آج بھی سخت بیانات کا سلسلہ جائی رہا ایک بریٹ کے بعد سخت بیانات وزراء کے سامنے آ رہے ہیں ایک طرف مذاکرات دوسری جانب اپوزیشن کو اب بھی وہی تانے جو آج سے کچھ مہینے پہلے بلکہ پچھلے پندرہ مہینوں سے دیے جا رہے ہیں جلتی پر تیل کا کام نہیں کر رہے ہیں آرے فباسی صاحب مراد سعید صاحب فردوس آشی خوان صاحبہ ہوں فباس چہہدی صاحب ہوں آج پھر سخت بیانات دیے گے بلکہ للکارہ جا رہا ہے ایسے موقع پر جب اپوزیشن شہر اقتدار میں کھڑی ہے آپ کی حکومت گرانا چاہتی ہے نہیں دیکھیں کوئی بھی حکومت کا نمائندہ یا حکومت کا وزیر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوں جس میں عام آدمی کو تکلیف ہو تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے یہ مفاہمت کا وقت ہے نہیں مفاہمت ہم ضرور مفاہمت کرنی چاہیے قانون کے دارے میں رہ کے اور اس کیلئے کیسے مفاہمت ہوگی مفاہمت صاحب کہہ رہے ہیں ایک جانب مافیا دوسری جانب خان ہے فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے قائد عظم جن کے عباو ازداد نے قائد عظم کے خلاف اپوزیشن کی تھی فردوس آشی قوان صاحبہ کبھی بڑا سخت بیان مطلب کیسے مفاہمت ہوگی جب اتنے سخت بیانات ہوں گی نہیں میری بات سنیں کسی پریشر سے عقائق بدل تو نہیں سکتے نا یہ سب کو جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ سب جتنے بھی اس نظام کے بینیفیشری ہیں ٹھیک ہے آرے فواہمت صاحب میں آپ کا پوائنٹ لوں گا کامران مرسا صاحب نے جوائن کیا ان سے رابطہ ذرا مشکل سے ہو پاہر آئے چونکہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ موجود ہے کامران مرسا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا وہ پتے ہیں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے جو مولانا صاحب نے ابھی تک اپنے قریبی تحادیوں سے بھی شو نہیں کیے ہیں گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تحادیوں سے شو نہیں کیے اب بات یہ ہے کہ یہ سارا جو اپنا مار سے ہے دھرنے کے معاملے سے کامران صاحب سوری قطع قلامی کے معاملے دھرنے کے معاملے سے مطلب ان کا اس کا علم تھا بلاول صاحب کو نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو آگے آگے کی بات سنجھیں گے نا اب وہ یہاں تک تو آگے نا یہاں تک تو وہ بلاول بھی جائن کر رہے تھے شہباز شہباز بھی آئے باٹی بھی ہے ان پی کی طرف سے سنجھار بھی آئے معامل خان آج بھی موجود تھے اب اس کے بعد جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا پہلے رہبر کمیٹی کیا حوالے کیا تھا اب بھی رہبر کمیٹی ہوگی یا پھر جنہ بڑھنے کا فیصلہ رہبر کمیٹی نے نہیں کیا اگر رہبر کمیٹی نے فیصلہ نہ کیا پھر پارٹی ہیڈ کریں گے سر دھردہ تو آپ نے دے دیا نا اب چوتھا دن شروع ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب کے علم میں تھا شہباز شریف صاحب کے علم میں تھا آپ دھردہ دیں گے کل تک ہی کٹھے ہو رہے ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں جو میری انفورمیشن ہے یا تو رہبر کمیٹی ہوگی یا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کل تک ہی کٹھے ہو جائیں گے اور بیٹی کو فیصلہ کریں گے کامران صاحب آپ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی باتوں سے لا علم ہے بلاول یا شہباز شریف صاحب یا آپ کے دیگر اتحادی کیونکہ اگر انہیں علم ہوتا دھردے کا تو شاید وہ جلسے میں بھی دا آتے نہیں نہیں ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کیونکہ ہم جو نا اس میں آئے ہیں کل 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 یہ ڈیسائیڈ کریں گے آگے میں شاید اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا کہ رہبر کمیٹی جو ہے رہبر کمیٹی ڈیسائیڈ کریں گی یا پھر جانب وہ پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈ کریں گے رہبر کمیٹی کی ایک ایک جو آپ کے بڑے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی ان کا تو فیصلہ جو ان کے میمبران رہبر کمیٹی میں وہ تو بالکل آج کلیر ہو گیا وہ تو دھرنے سے آپ کو منع کر دیں گے اور شاید پی ایم ایل ایم بھی منع کر دیں گے پھر جی ایو آئی فیو منع کر دیں گے واپس چلے جائے گی میں تو بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں انہوں نے کلیر کہہ دیا ہم دھرنے میں ساتھ نہیں ہیں اب آج تک کی صورتحال دیکھ کے اور کل جو وہ فیصلہ کریں گے جس طرح کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو منوان تصمیم کریں گے اچھا فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ وہ طبقہ کر رہا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے مخالفت کی تھی ان کے بزرگوں نے قائد عظم کے خلاف اپوزیشن کی تھی سر کیا جواب دیں گے اب اس کا ایسی بات نہیں ہے کبھی آپ نے کسی پارٹی کے جلسے میں پاکستان کے جھنڈے دیکھیں کبھی کسی پارٹی کے جلسے میں آپ نے پاکستان کا قومی طرح نہ سنا ہے یہ ساری باتیں ہمارے جلسوں میں ہو رہی ہیں بجائے اس بات کو اپلیشیٹ کرنے کہ آپ لوگوں کو غدار بنانے پر تلے ہوئے ہیں پاکستان کی مخالفت خدا نہ خواستہ دیکھی مخالفت اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک وہ چیز بنی نہ ہو جب چیز بن جائے لوگ آ کے اس میں رائش اختیار کرنے لوگ اس کا حرف لینے اس کے دستور کا حرف لینے لوگ اس کے دستور بنانے میں لگ جائیں تو پھر وہ پاکستان کے مخالف نہیں ہوتے پاکستان کے حامی ہوتے ہم تو پاکستان کو آج بھی بنا رہے ہیں یہ تو پاکستان کو کھا رہے ہیں یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے والے لوگ سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو آئے وے بھی صرف پندرہ مہینے ہوئے ہیں ہم کیسے کھائیں گے جو کچھ بچا ہوتا تو کھاتے نا ان کا موقف حکومت کا موقف یہ ہے کہ سب کچھ مرباد ہے اب تک کی جو تباہی ہیں اس کی ذمہ دار ہے ہی سابقہ حکومت ہے اور آپ اتحادی بھی رہے ان حکومت ہوگے پندرہ پندرہ مہینے ایک ٹنور کے کتنا ارسا ہوتا ہے پچیس پرسنٹ ہوتا ہے نا تو پچیس پرسنٹ میں کچھ تو پچیس پرسنٹ اگر بہتری نہ آئے ساڑھے بارہ پرسنٹ تو بہتری آ جانی چاہیے ساڑھے چھے پرسنٹ تو بہتری آ جانی چاہیے چاہرے تین پرسنٹ بہتری آ جانی چاہیے بلکل بلکل عارف عباسی صاحب بہتری تو بلکل نہیں آئی یہ بات تو کامران مرسو صاحب کی بجا ہے اگر یہ اب ان کا یہ موقف ہے کہ عام آدمی کا برا حال ہے کاروبار بند ہے جیسے کہ مریم اور انجیب صاحبہ نے آج کہا صیفہ دے گھر جائے تاکہ کاروبار چلے کیا جواب دیں گے آپ اس کا آچھا مریم اور انجیب صاحبہ تو آواز باختہ ہو چکی ہے وہ اس دکھ میں پہلے عارف عباسی مریم اور انجیب صاحبہ کا میں بتا دوں ابھی ایک آت دن پہلی ان کو جو بیان آئے اپنے اس درنیک جلسے یا جو بھی اس کو کہہ لیں اس کے بارے میں وہ آپ کے سامنے وہ تھا آواز باختہ خاتون ہے ہو گیا سر اس پر کلیر ہو گیا تھا کہ وہ ایک میس انڈرس ٹریننگ تھی مقاعدہ طور پر کمیٹی نے کلیر کیا اس کو جہاں تک میں مرتضی صاحب کی بات کروں تو آئی تک آپ مجھے بتا سکتے ہیں مولانا مفتی و احمود مرہوم یا مولانا فضل الرحمن صاحب کبھی قائد عظم کے مزار پہ گئے ہوں آئی تک کبھی تاریخ میں انہوں نے ایک دفعہ قائد عظم مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے یہ تو قوم کو یقین دلا دیں کہ انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم کر لیا میری اطلاع کے مطابع لیکن عارف عباسی صاحب کل بڑے واضح الفاظ میں واشگاف الفاظ میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا یہ وہ قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے اس کا قائد عظم نے خواب دیکھا تھا آئی تک قائد عظم کے مزار پہ نہیں گئے ان کا جو بہت ہے پاکستان کے بارے میں وہ اسی طرح جو پاکستان بننے سے پہلے تھا کاملان صاحب میں مجھے جو نا ان کے اوپر گرہ صرف افسوس ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستان کے دستور کو سائن کرنے والوں میں شامل ہے پاکستان کے دستور میں اسلامی دفعات لانے والوں میں شامل ہے آپ کہیں کہ آپ فلانے کی قبر پہ نہیں گئے اس لیے جناب پاکستان کے غدار ہے بھائی بعض لوگ تو قبر پہ اس لیے بھی نہیں گئے فلانا نہیں ہے بانی پاکستان ہے بابا اے قوم ہے یار فلانا نہیں ہے اس لیے پاکستان بنائے اس لیے کو آپ نے کافر عظم کہا ہے جو آئی تک ہمارے دلوں پہ وہ اتلوار بن کے زخم لگا ہوا جو آپ نے قائد عظم کو کافر عظم کہا آپ کے بزرگوں نے جا کے اس گناہ کا تو کفارہ ادا کرے آپ عمران خان کی امایت میں اس حد تک نہ چلی جائے ماضی کو بلکل بلکل میں بھی چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی تلخ بات نہ ہو جائے جو معاملات کے لیے نقصان دے ہو مرسا صاحب تھوڑتا آگے ملنے تھے چھوڑے میں اس ٹاپک پر پھر تیسری کی انکس پارٹی میں جانا یہ روز ان سے پوچھتی جائے کہ اس تحریک انصاف سے پہلے کس پارٹی میں تھے کسی میں تھا میں نے جوہلی تحریک انصاف کی ہے کامل صاحب میں نہیں چاہتا معاملات کا بھگاڑ ہو چلے میں آگے ملنے تھا آپ سے ایک اور مواقف فر بات کر لیتا ہوں مراد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب بافیہ ہے دوسرے جانب خان ہے مراد صحیح پہ جانا بس ان کو تسلام نہیں کر سکتے ہیں مراد صحیح صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے جانے کوئی ذاتی ان کے پہن ہے بس ان کو وہ تو خان صاحب جو بھی ان کے لیے کہیں گے جو کچھ کریں گے وہ تو اس کے اوپر جانا ان کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو میرا خیال میں عارف عباسی صاحب بھی یقین کریں گے پی ٹی آئی کا ہر ورکر ہر رہنما ہر کارکن یقین کرے گا میرا خیال میں اور اسی طریقے میں جی ایو آئی ایف کے بارے میں جیسے مولانا کہیں گے ویسے سب یقین کریں گے جئی ویبیہ کہیں گے جب جس دن یہ پارٹی جا فارغ ہو جائے گی اس دن پھر یہ جنہ وہ فلائغ کر جائیں گے یہ دن دن کی پارٹیوں میں یہاں گرے گا کئی وہاں گرے گا یہ وہ لوگ ہیں تو یہ اس وقت تک چل رہے ہیں مگر مراد صحیح مرکان امران صاحب کے ساتھ ہی رہے گا اس کی اپنی دوسری نیگلز ہیں تو یہ غدار غدار کا مسئلہ چھوڑ دیجئے ہم سارے پاکستان کے وفادار ہیں ہم اپنا دل کھول کے طرح جو وہ وفادار ہوتے جب کشمیر میں ایل او سی پہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہو وہاں آرے فباسی صاحب کاملان صاحب اس معاملے پر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آغداری کا ٹھپا اس طریق سے تو نہیں لگایا ایسے تو پھر جب آپ لوگ دھرنے پر آئے تھے دوزار چودہ میں آپ پر بھی لگا تھا اور آئندہ کبھی میں وہ بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم ملک کے آپ سرادوں پہ علاق دیکھیں کشمیر کے انہوں نے نمک ہے کشمیر کمیٹی کے چیئر بین کے سی ایسے وہی علاق کر لیتے اس ٹیم یہ علاق دیئے کہ آپ اقتدار کی جنگ لڑے اس ٹیم آپ نے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے کشمیروں کے ساتھ مولادہ صاحب یہ کہہ رہا ہے عارف صاحب ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کمس کا ملک صوبہ تو نہیں بن گیا تھا دو گورنر تو نہیں آگئے تھے نہیں پچھلے چار سال آپ کا وزیر خارجہ نہیں تھا جو آخری سال سپریم کورٹ کی حکم پہ لگا وہ بھی خواجہ آصف صاحب کانگا مرسل صاحب پرگرام کا ٹائم کم ہے کانگا مرسل صاحب وہ جو گیم بنائے نا وہاں آپ کی دشمنہ آپ نے وار کی اور یہ سارے اس کے ساتھ ملتے ہوئے تھے کونسا کیس بن رہا ہے اس وقت جو آپ کے اتحادی جیلوں میں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر اینڈ آر او دے دوں تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا نہیں نہیں دیکھئے ان کے اپنے اپنی پارٹی ہیں ان کے اپنے منشور ہیں اور یہ ویسے بھی اینڈ آر او دینے کی قابل نہیں ہیں اینڈ آر او دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں یہ بیٹیرے ہیں ان کے اختیار کیا ہے ان کے تو آجے لوگ آن الیکٹڈ ہیں یہ تو ادھر سے ویسل بجتا ہے یہ لائن اپ ہو جاتے ہیں پھر بجے گا تو اس کے بعد جنہاں وہ لائن ٹوٹ جائے گی ان کا اختیار جتنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے اب ان سے پوچھ لیجئے ٹھیک ہے خطہ کلامی کی معذرت چاہوں گا کامران مرسا صاحب سورت حیبو صاحبہ آریف عباسی صاحب آریف صاحب پروگرام میں موجود ہے آپ کی بہت شروع ہے پروگرام آپ نے دیکھا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ